تم تینوں کان کھول کے سن لو کہ سن لو کہ جو تم نے ظلم کیا کہ یہ قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی ہم ان کے اوپر کیس کریں گے جس طرح انہوں نے گھروں میں رات کو پولیس نے گھروں کے اندر جا کے عورتوں کو پکڑا کسی صورت ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا اب ایک ایک چیز کی تیاری کر کے کال دوں گا جس جس نے ہمارے پورا نحتجاج پر ظلم کیا شہباز شریف حمزہ اور رانہ سناولہ کو نہیں چھوڑیں گے ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے بچوں اور خاتین پر شیلنگ کی گئی اب نکلیں گے تو کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوگی عمران خان کا چار صدہ ورکلز کنونشن میں خطاب ایک تصویر آئی ہے کہ پاکستانی ایک ڈیلیگیشن اسرائیل گیا ہے پہلی دفعہ اسرائیل گیا ہے اس میں ایک پاکستان ٹیلیویجن میں کام کرنے والا ڈیلیگیشن میں تنخواہ دار وہ بھی شامل ہے جب امریکنوں کے غلام اوپر پیٹ جائیں گے ہر وہ کام کریں گے جو امریکہ سے حکم آئے گا چیئرمن بی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں پاکستان کا ایک وفت اسرائیل گیا جس میں ایک سرکاری ٹی وی کا نمائندہ بھی شامل تھا یہ وہ ہر کام کریں گے جو امریکہ کہے گا آئی ایم ایف کے کہنے پر قیمتیں بڑھائیں گے کشمیریوں کے خون کا سودا یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کوئی حیرت نہ ہوگی ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ان کے بیرونی آقا جو کہیں گے یہ وہ کریں گے فرق حبیب کی بول نیوز سے گفتگو کہا امپورٹنڈ حکومت کو جو ایجنڈا دیا جاتا ہے وہ اسے آگے بڑھا رہے ہیں اسرائیل سے متعلق امران خان کا موقف واضح ہے پاکستان کسی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا فیاضر حسن چوہان نے انکشاف کیا کہ اسرائیل جانے والے وقت میں انیلا نامی خادون مریم نواز کی قریبی اور حمایتی ہے پاکستان کی کسی سرکاری یا نیم سرکاری وقت نے ملاقات نہیں کی اس وقت کے شرکہ پاکستانی نیاد امریکی شہری تھے جو اپنی وضاحت کر چکے ہیں حکومت پاکستان کی پالیسی واضح ہے اور وہ ریاست اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی ہماری تمام ترہم دردیاں اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں احسن اقبال کا ٹویٹ کپی کے حکومت آٹے کو سستا کرتی ہے تو ٹھیک اگر چوبیس گھنٹے میں انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو یہ ایک خادم حاضر ہے جس طرح میں نے وہاں پر کہا تھا آج پر کہہ رہا ہوں کپڑے بے چونگا سستا آٹا بھائیہ کرنے آپ کو وزیراعظم کا ایک مرتبہ پھر کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے کا بیان مانسیرہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ نے موقع دیا تو خیبر پختونخواہ کو پنجاب کی طرح بنائیں گے مریم نواز دھی عمران خان پر تنقید کرتی نہیں کہا اتنے آنسو شیل سے نہیں جتنے عمران خان کے دھوکے سے آئے ہیں کے پی پولیس نے مانسیرہ جلسے کو سیکیریٹی فراہم کی کسی کارکن کو نہیں روکا گیا ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہوں میں نہیں جانتی ابھی سیکیریٹری انفرمیشن سے بات کریں پی آئی ڈی سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو مجھے پرائیم نسٹر سے بات کرنے پڑے گی مریم نواز کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی کہتی ہے میں میڈیا کو مینج کر رہی ہوں آپ کے اوپر انعصار کرتی ہوں میرے ہاتھ کیوں باندھ کر رکھے ہیں میں وزیر آزم سے بات کروں گی فواد چودری کہتے ہیں مریم نواز اپنے منپسند چینلز کو نواز نہ چاہتی ہیں یہ قانونی جرم ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اب پتہ چل رہا ہے ملک میں دو وزیر اطلاعات ہیں عمران اسمائل نے ٹوئٹ کیا فسادی مریم کس حیثیت سے میڈیا منجمنٹ کی بات کر رہی ہیں عمران اسمائل کا ٹوئٹ کہا قومی خزانے سے اشتہارات کی بندر باٹ کی جا رہی ہے وزیر اطلاعات کے لیے بھی شرم کا مقام ہے شہباز گل نے کہا جو ایک مجرمہ کے ہاتھوں مینج ہو رہے ہیں وہ آزادی صحافت کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں آڈیو ٹیپ عمران خان کی منافقت اور دوہرے میار کو بے نکاب کرتی ہے شہباز شریف کا ٹوئٹ مریم نے کہا ایک آڈیو لیگ ہوئی جس میں عمران خان کی حقیقت آیا ہو گئی شاو محمود خوریشی نے جواب دیا پیچپ کرانے کی آڈیو من گھڑت اور جالی ہے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کسی بزنسمن کو ایسی بات کرے چھے ہفتوں کی شہباز حکومت مہنگائی نے عوام کے چھکے چھڑا دیئے حکمرانوں نے آئیم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے پیٹرولیو مستوان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آفٹر شخص کا سلسلہ جاری پھل سبزیاں اوسطاً تیس روپے مہنگی ہو گئیں پشاور میں بھی آٹھا تین روز میں بیس کلو تھیلے کی قیمت میں پچاس روپے کا اضافہ ہوا پندرہ سو روپے کا ہو گیا لاہور میں نان اٹھارہ روپے کا ہو گیا جماعت اسلامی پیٹرل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف میدان میں آگئی حکومت کے خلاف نئے محاذ پر سرگرن امیر جماعت اسلامی کی کال پر کشمور سے کراچی تک کارکنان باہر نکل آئے حکومت اور اس کے عوام دشمن اقدام کے خلاف سخت احتجاج قائدین کا کہنا تھا کہ حکومت آئیم ایف کی غلام ہے ایران سے تیل اور گیس لینے کی بجائے مہنگائی کر دی گئی اس کے لیے پانچ رکنی پاکستانی وف بھارت روانہ دو روزہ مذاکرات کل سے نئی دیلی میں ہوں گے مذاکرات میں بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سلات کی پیشگی اطلاع پر بات ہوگی اقوام متحدہ کے یوم امن پر اعزاز پاکستان عالمی امن کے لیے سب سے زیادہ فوج دائینات کرنے والے ممالک میں شامل پاکستان نے اب تک اقوام متحدہ کے چھالیس امن مشنز میں حصہ لیا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پاکستان کے کردار کو سرہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے